موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج 24 ستمبر جمعات کا دن آؤ سال 2020 ہے اور آپ کی میزوان ہمیرہ بلوچ آپ کی شدمت میں حاضر ہے موسیقی بلوچستان میں قانون کی حکمرانی کو اعترام اور ایف سی کے اختیار ختم کی جائیں پاکستانی اپوزیشن مغربی اور مشرقی بلوچستان کے سرحد پر ڈرائیوروں کے ساتھ ایف سی کی ظالمانہ رویہ کے خلاف متسرین کے لوائکن کا تربت میں احتجاج سیلیکٹڈ اور نائل حکومت سے جان چوڑانا ناگزیر ہو گیا ہے ملک سکندر ایڈوکیٹ بی زیڈ یو ملتان اور اسلامی یونیورسٹی باولپور میں بلوچستان کے طلوع کے اسکولر شرخ ختم کی جانے کے خلاف کوئٹا میں احتجاجی مظاہرہ برطانیوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر مزید پابندیاں آئید اسرائیل سے امن معایدہ فلسطین کا احتجاجن عرب لیگ کی صدارہ سے مصطفی ہونے کا اعلان بحری روم تنازع یونان کا پہلی مرتع ترکیز مذاکرات کا اعلان یہ تھی چانے اہم قبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بیس ستمبر سال دوہزار بیس کو پاکستان کی در الحکومت اسلام آباد میں حکومت مخالف آل پارٹیز کانفرنس نے پاکستان کے حضب اختلاف کی اہم جماعتوں نے دیگر چیزوں کے علاوہ بلوچستان میں قانون کی حکمرانی کے احترام اور ایف سی کو دیے گئے اختیارات واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ظلے میں فرنٹیر کور کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کو حل کیا جائے حضب اختلاف نے ایف سی پر کھٹ پتلے بلوچستان حکومت کے احکامات پر عمل درامت نہ کرنے اور خود ہی کام کرنے کا الزام آئد کیا ہے اسمبلی میں پشتن خاملی عوامی پارٹی کے رہنما نصر اللہ زیرے نے کہا کہ بلوچ مسلح مضاحمت کے کچلنے کے لیے ایف سی فورس کو طلب کیا گیا تھا لیکن اب ایف سی مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملابس ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف پاکستانی وفاق انہیں تنخواہ دیتا ہے اور دوسری طرف بلوچستان حکومت ایف سی کو سالانہ ارب روپے ادا کرتی ہے لیکن بلوچستان حکومت کے خواہش کے برعکس ایف سی نے بلوچستان میں غیر قانونی طور پر چوکیاں قائم کر رکھی ہے وہ ایک ٹن کوئلہ پر پانچ سو روپے لیتے ہیں جو ایک سال میں دس ارب روپے بنتے ہیں اور یہ پیسہ صرف ان کے پاس جاتا ہے نصر اللہ زیرے کا کہنا تھا کہ دوسری جانب ایف سی نے پشتن اور بلوچ علاقوں کے شہراؤں پر چوکیاں قائم کی ہیں جو لوگوں سے بھتہ لے رہے ہیں اور لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹر جہانزب جمالدینی نے کہا کہ انہوں نے پہلے دن سے ہی بلوچستان میں ایف سی کو اختیار دینے کی مخالفت کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف عوامی امور میں ایف سی کی شمولیت فورسز کے بارے میں لوگوں میں نفرت پھیلاتی ہے بلوچستان کی صورتحال پر نظر رکھنے والے صحافی شہزاد از الفکار کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایف سی فورس کے بارے میں اپوزیشن جماعتوں کی شکایت جائز ہے انہوں نے کہا کہ صوبے میں لوگ وقتاً فوقتاً ایف سی کے طرز عمل کی شکایت کرتے رہتے ہیں لیکن اگر حکومت ایف سی سے اختیار لیتی ہے تو پہلے پولیس کو جدید طریقے سے تربیت دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ پولیس کو چھوٹے اور مقامی معاملات پر تربیت دی گئی ہے لیکن اب انہیں مسلح مضائمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا وہ نہیں کر سکتے دوسری طرف بلوچستان کے کٹ پتلی وزیر داخلہ زیاللہ لانگو نے حضب اختلاف کی جماعتوں کی ایف سی کے خاتمے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایف سی پاکستان اور بلوچستان میں بھی ایک فورس ہے پولیس اور لیویز بھی ملکی فورس ہیں انصداد دہشت گردی کی تربیت صرف ایف سی فورس کو دی گئی ہے اور موجود صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ایف سی کو ہٹایا جا سکے زیاللہ لانگو نے کہا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایف سی کو سال کے لیے کتنی ادائیگی کی جاتی ہے لیکن انہوں نے مزید کہا کہ اس سے انکار نہیں کیا گیا کہ ایف سی میں کوئی دھوکہ دئی یا رشوت نہیں ہوگی مغربی اور مشرقی بلوچستان کی سرحد پر قابض پاکستانی فورسز کی طرف سے بلوچ ڈرائیوروں سے جبری مشقت لینے کے خلاف دربت شہر میں خواتین نے احتجاج کیا ہے اطلاعات کے مطابق عبدوئی بورڈر پر قابض فورسز کی طرف سے تیل کا کاروبار کرنے والوں کو بلا جواز تنگ کرنے اور گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کے خلاف خواتین نے تربت کی تمام کاروباری مراکز بند کر کے شہد فدہ چوک پر دھرنا دیا جس کی وجہ سے تربت شہر میں ہر قسم کی ٹریفک معتل ہو گئی درنے میں شریک خواتین کے کہنا تھا کہ ہمارے شوہر بھائی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایران سے تیل اور دیگر خردنوش کی اشیاء لاتے ہیں تو ایف سی اہلکار کبھی ان گاڑی والوں سے بارڈر پر جبری مزدوری کرواتے ہیں کبھی ٹیکس کے نام پر ان کی گاڑیوں کو ضبط کیا جاتا ہے درنے میں شریک ایک خاتون نے کہا کہ ایک کس دنوں سے ہمارے بچے گھر نہیں لوٹے ہیں ایف سی اہلکار ان سے جبری مشقت لے رہے ہیں مظاہرین نے بلوچ سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ ان کی آواز بنی ان کے مطابق وہ پہلے بھی تربت میں احتجاج کرتے آ رہے ہیں لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو سکی ہے مشرقی بلوچستان کے علاقے بلیدہ سے شروع ہونے والی منشیات کے خلاف احتجاجی تحریک اب مغربی بلوچستان میں بھی پہنچ گیا ہے جہاں گزشتہ روز مغربی و مشرقی بلوچستان کے سرحدی علاقے حق آباد شمسر میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے احتجاجی ریلی نکالی ریلی میں شریک خواتین اور بچوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ منشیات کے خلاف سخت اقدام اٹھائیں اور ہمارے بچوں کو اس ناسور سے بچا لیا جائے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی احتجاجی کیمپ کو چار ہزار اٹھ ہتر دن مکمل ہو گئے ہیں وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستانی قوتیں بھی تبدیلی بھانپ چکے ہیں اس لیے وہ بلوچ قوم کی نسل کشی کو اپنی بقا اور بالا دستی کا آخری چارہ کار خیال رہے ہیں جس کا مظاہرہ بلوچ گدانوں دہاتوں اور شہروں میں آئے روز فوجی کاربائیوں میں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ نہت بلوچ اس لیے قابض کے لیے خطرناک قرار پائے ہیں کہ یہ تقریر تحریر اور علمی عدبی سرگرمیوں کے ذریعے اقوام عالم کی توجہ بلوچ کی طرف مبزول کروا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور کٹ پتلی بلوچستان اسمبلی میں قائد حضب اختلاف ملک سکندر ایڈوکیٹ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر احمد شاوانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام پر مسلط کردہ ناہل حکومت اور ظالم و بحث حکمرانوں سے جان چڑھانا ناگزیر ہو گیا ہے جس کے لیے اپوزیشن جمعیتیں سیاسی و جمہوری جدوجہد کے تحت کوششے کر رہی ہیں اپوزیشن رہنماوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کی موجودہ حکومت تمام اقدار اور روایت پامال کر رہی ہے جبکہ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں اور ہر طرف افراد افری پھیلی ہوئی ہے جبکہ حضب اختلاف کو نیست نابود کرنے کے تمام حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں کوئٹا پریس کلب کی گولڈن جبلی کے موقع پر سی پیک کے حوالے سے منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صحافی انور ساجدی نے کہا ہے کہ سی پیک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے مگر اس سلسلے میں مقامی لوگوں کو بے دخل کرنے اور باہر کے لوگوں کو لاکر یہاں بسانے کا خوف یہاں موجود ہے اس سلسلے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بلوچستان کے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ گوادر کی حوالے سے بین الاقوامی سطح پر خطرات بھی موجود ہے ایک ریپورٹ کے مطابق چائنہ کا ایک نیول بیس گوادر میں قائم ہوگا جو خطے میں ادم استحکام کا باعث ہوگا سندھ کے علاقے تھرپارکر سے اور برادری سے تعلق رکھنے والی درجن لڑکیوں کو شادی کی لالچ دے کر بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں رکھنے کا انکشاف ہے اطلاعات کے مطابق تھرپارکر پولیس غیر مسلم اوڈ برادری کی گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے نصیر آباد پہنچ گئی ہے غیر مسلم لڑکیوں کی بازیابی کے لیے آنے والے تھرپارکر اسلامپور کے اسیچوں نے بتایا ہے کہ تھرپارکر کے مختلف علاقوں سے ہر ماہ تسلسل کے ساتھ ایسے تین سے چار واقعات رونما ہو رہے ہیں جس سے اوڈ برادری میں بے چینی پائی جاتی ہے انہوں نے مزید بتایا ہے کہ اندرون سندھ اور بلوچستان سے مزدوری کے غرص سے آنے والے نوجوانوں کے بعد ایسے واقعات رونما ہونے لگے ہیں کوئٹا میں بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے ذرہ احتمام بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں بلوچستان اور فاتح کے طلبہ کے لیے اسکالرشپس کے بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نواب بلوچ نے کہا کہ بلوچستان تعلیمی حوالے سے زبوحالی کے شکار ہے جہاں حکومت اور انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے طلبہ کو آئے روز مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف پنجاب حکومت نے سال دوہزار بیس سے کوٹے پر آئے ہوئے طلبہ کے لیے فیس پالیسی لاغو کرنے کی پالیسی جاری کی ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے بھی طلبہ کے اسکالرشپس کا خاتمہ کیا گیا جو ایک افسوسناک عمل ہے جس کی وجہ سے تعلیمی حوالے سے محکوم بلوچستان کی طلبہ میں تشویش پائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کی جانب سے اسکالرشپس کا خاتمہ اور وائس چانسلر کی بے حصے ایک محکوم صوبے کے طلبہ کے ساتھ نائنصافی ہے بلوچستان کی تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کے ستاون نئی مریض سامنے آگئے ہیں جس کے بعد تعلیمی اداروں میں کرونا کے مریضوں کی کلتہ دادت تین سو چومتیس ہو گئی ہے محکوم صحت بلوچستان کی مطابق بلوچستان کی تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کی چھ سو چرانوے ٹیسٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں کرونا وائرس کی ستاون نئی مریض سامنے آئے ہیں اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ پیش کریں گے بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں پولیو ورکر نائیدہ کی قتل کے قلاب اتجاجی مظاہرہ کیا گیا جبکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جسٹس پور نائیدہ کے نام سے ٹرینٹ چلایا گیا یاد رہے نائیدہ اسی علاقے کی ریائشی تھی جنہیں اکیس ستمبر کو دن دیارے نامعلوم اپراد نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا نائیدہ کا گھر اس کے دبتر سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کی دوری پر تھا اور وہ صبح آٹھ بجے ایک رکشہ چنگچی کے ذریعے یہ سپر تیہ کرتی تھی پاکستانی فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے قبر دی ہے کہ لائن اوپ کنٹرول پر بارتی پوج کی جانب سے پائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے دو ایلکار علاق ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق بارتی پوج کے ایلو سی پر جنگ بندی معاہدے کے کلاپ ورزی کر کے دیوہ سیکٹر پر شدید پائرنگ کی جس کے نتیجے میں سپائی نورل حسن اور سپائی وسیم علی جان سے آتھ دو بیٹے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی کان نے کہا ہے کہ قیبر پکتنکوا میں ایک بار پھر دیشتگردی شروع کی جا رہی ہے اور صوبے میں دیشتگرد دوبارہ سرگرم ہونے کے ساتھ ساتھ شدت پسندی سوچ دوبارہ سامنے آ رہی ہے صوبہ دیشتگردی کی لائر کو مزید برداشت نہیں کر سکتا باچا کان مرکز پشاور میں صوبائی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے ایمل ولی کان نے کہا کہ حکومت اور صورت دیشتگردی کا راستہ روکے اور اگر حکومت یا ریاستی ادارے اس آگ کو نہیں روکیں گے تو پھر یہی تاثر جائے گا کہ وہ بھی اس میں شریک ہیں برطانوی وزیر آزم بورس جانسن نے کرونا وائرس کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے انگلینڈ میں سخت پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے برطانوی پارلیمنٹ سے کتاب کرتے ہوئے بورس جانسن کا کہنا تھا کہ ہم کرونا وائرس کی صورتحال کے قطرناک موڑ پر پہنچ چکے ہیں اگر اقدامات نہ کیے تو یومیا اموات سیکڑوں تک جا سکتی ہیں برطانوی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ جمعیرات سے شروع ہونے والی نئی پابندیوں کے دوران اسکول اور جامعات کلی رہیں گے اور کاروبار بھی مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولے جا سکتے ہیں دکانوں اور مارکیٹوں میں عملے اور کریداروں کو ماسک پہننا لازم ہوگا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کرونا وائرس کو پہلنے سے روکنے اور اس وبا سے متعلق دنیا کو بروقت متعلق کرنے میں ناکامی پر چین کا معاصبہ کرے صدر ٹرمپ نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے ورچویل اجلاس سے کتاب میں چین پر اپنے اس الزام کا حادہ کیا کہ اس نے دنیا کو کرونا وائرس کے بارے میں بروقت تفصیل اور عدد و شمار پرام نہیں کیے تھے انہوں نے چین کو کرونا وائرس کے معاملے پر برائے راست قبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کے ساتھ تمام تعلق داری ہی کو قتم کر سکتے ہیں پلسطین نے متحدہ عرب امارات اور بارین کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں کی مضمت کر کے رد عمل میں اتجاجن عرب لیگ کے آئندہ اجلاسوں کی چیئرمنشپ سے دسپردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے پلسطینی وزیر کارجہ نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی عرب ملک کے اسرائیل کے ساتھ بازابتہ تعلقات استوار کرنے کے لیے سمجھوتوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا پلسطینیوں نے ایک اپتہ قبل واشنگٹن میں امریکہ کی سالسی میں متحدہ عرب امارات اور بارین کے اسرائیل کے ساتھ تیشدہ امن معاہدوں کو اپنے کاز سے گدار قرار دے کر کہا ہے کہ ان سے آزاد پلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مطالبے کو نقصان پہنچا ہے اسرائیل سے بارین کے لیے پہلی برائے رست پرواز بودھ کے روز پہنچ گئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ اپتہ واشنگٹن میں امن معاہدے پر دستکت کے بعد یہ پہلا پیزائی رابطہ ہے پلائٹ ڈیٹا کے مطابق اسرائیلی پیزائی کمپنی اسریر ائرلائنس کی ائر بس اے 323 گھنٹے کی پرواز کے بعد بارین بینل اقوامی اوائی اڈے پر اتر گئی ہے اس مساپر تیارے نے تل عبیب کے بن گورین اوائی اڈے سے اڑان بری تھی امریکہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں ایرانی صدر حسن روانی کے کتاب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اقوام متحدہ میں امریکہ کی کاتون مندوب کیلی کرپ نے اس حوالے سے بدھ کے روز اپنی ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ روانی کی باتیں دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے کا مظاہرہ تھا ایرانی صدر کی طرف سے امریکہ پر اقوام متحدہ کے منشور کی کلاپورزی کے الزام پر تفسرہ کرتے ہوئے کیلی نے تمسکر آمیز انداز میں کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ روانی مذاق نہیں پرما رہے تھے دنیا میں دیشتگردی کا اہم ترین سرپرست اور سپورٹر تو ایران ہے اس نے مشرق وستی میں تنازات کو جنم دیا مشرقی بہرہ روم میں قدرتی وسائل پر تنازہ اور اس پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے باوجود یونان نے ترکی کے ساتھ مذاقرات کا اعلان کیا ہے دونوں نیٹو رکن ممالک کے درمیان علاقائی تنازہ پر تناؤ کم کرنے کی کوششوں میں یہ سن دوہزار سولہ کے بعد پہلا موقع ہے جب دونوں ملک باتچیت کی طرف بڑھ رہے ہیں یونانی وزارت کارجا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یونان اور ترکی نے استمبول میں جلد ہی مذاقرات کرنے پر اتفاق کیا ہے دوسری طرف ترک صدر رجب طیب اردگان نے منگل کے روز تنازہ کے عل کے لیے مقلسانہ مقالمہ کرنے کا مطالبہ کر کے کہا تاکہ مذاقرات برابری اور بہامی اعترام کی بنیاد پر ہونے چاہیے سعودی عرب نے اتوار چار اکتوبر سے عمرہ اور زیارت کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے اعلان کے مطابق اندرونی مملکت سے سعودی شہریوں اور مقیم گہر ملکیوں کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی سعودی عرب کی سرکاری قبر رسائدار ایجنسی ایس پی اے نے وزارت داکلہ کے اکام کے حوالے سے اپنی بیان میں کہا ہے کہ ضروری اپازتی پابندی کے ساتھ عمرہ اور زیارت کی جا سکے گی متحدہ عرب امارات کی حکومت نے شراب کریدنے اور پینے پر آئیت پرمیٹ کی قانون کو قتم کرنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ شراب کریدنے والے شخص کی عمر اکیس سال ہونی چاہیے اور اسے پرائیوٹ جگہ یا پھر اس مقصد کے لیے مقصود جگہ پر پیا جا سکتا ہے تہم یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ کیا مسلمان بھی شراب کرید کر پی سکتے ہیں یا نہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویبسائر وزرمبش ڈاٹ کور